اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بلکل ٹھیک اور اللہ کے قرم سے آپ سب بھی بلکل ٹھیک ہوں گے اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب میں چینل اور ہٹ دی بیل آئیکن جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نمزانوں نباری کی آمند میں کچھ دن رہ گئے ہیں رول اور سموسے کے بغیر افتاری ادھوری ہے اس لیے میں آج آپ کے ساتھ سپرنگ رولز کی بہت زبردست ریسپی شیئر کر رہی ہوں سپرنگ رولز بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم اس کی سٹرفنگ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے پین رکھ دیا چولے پر اور فلیم آن کر دی ہے اب ہم اس میں تقریباً ایک سے دو چمچ آئل کے ڈالیں گے بسم اللہ رمان رہے ہیں اس میں آئل زیادہ نہیں جاتا سب سے پہلے ہم اس میں گاجرے ڈالیں گے بسم اللہ رمان رہے ہیں گاجروں کو ہم پھولی نہیں پکائیں گے اس کو ہم تھوڑا سا سوتے کریں گے سبزی کو ہم نے زیادہ پکانا نہیں ہے انہیں ہم کرنچی کرنچی ہی رکھیں گے گاجروں کو ہم تقریباً ایک سے دو مینٹ تک اسی طرح فرائی کریں گے گاجروں کو تقریباً ایک سے ڈیلی مینٹ ہو چکے یہاں میں نے ایک بڑے سائز کی گاجر کو کل دکش کی ہے اور اب ہم اس میں شیملا مرچ ریٹ کریں گے یہ میں نے ایک شیملا مرچ تھی ہے اس کو بھی میں نے باری کاٹ دیا یہاں میں نے چکن کو بوائل کر کے اور شیملا مرچ کریں گے ان کو بھی ہم تقریباً ایک مینٹ کے لیے پکائیں گے ان کو پکتے ہوئے تقریباً دو مینٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں چکن اٹ کرتے ہیں یہاں میں نے چکن کو بوائل کر کے اور شیملا مرچ کریں گے تقریباً ایک سے ڈیرھ پو چکن تھا اب ہم اس میں ساتھ ہی سپائسز اٹ کرتے ہیں اس میں جائی سویا سوس ایک چمچ سپیز سر کا ایک چمچ اور یہ کالی مرچ تقریباً آدھا چمچ ہے اور آدھا چمچ ہی نمک ہے سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس میں یہ ایک چمچ یا ہاف چمچ کٹی لاغ مرچ جائے گی آپ سپائسز کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہمارا چکن بوائل تھا اور یہ سلسیاں ہی ہماری تقریباً ہو چکی ہیں تو انہیں زیادہ پکانا نہیں ہے بس اتنا پکائیں گے کہ یہ جو سپائسز ہیں یہ اس میں رج پس جائیں پکتے ہوئے تقریباً ایک منٹ ہو چک ہے اور سٹفنگ ہماری تیار ہے اب ہم اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں رول بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک رول پٹی لیا ہے اب ہم اس میں سٹفنگ ایٹ کریں گے آپ اپنی مرزی کے مطابق جتنی مرزی سٹفنگ ایٹ کر سکتے ہیں اس کو انہیں سے پکڑ کے ایسے اس کو پھر ایک بار فول کریں گے اب اس پہ ہم یہ جو میدی کا گھول بنایا ہے یہ لگائیں گے اور اس کو یہ بند کر دیں یہ دیکھیں رول اچھے سے تیار ہو گیا اب ہم اسی طرح باقی رولز بھی منا دیں گے دیکھیں رولز یہاں ہمارے ہو گئے ہیں ریڈی اور اس سٹیج پہ آکر آپ اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں میں نے کیے کنٹینر لیا ہے اس کے اپن ہم بٹر پکر لگائیں گے اسے ہم فریزر میں ایک سے دو ہفتے گلی اٹھیں نلویں گے اس سٹور ہیں اس کے لئے نے آپ شوشن کے لئے میں پاہنی کر دیا اپنے رولز ڈال دیا ہے غرم ہو چکا ہے اب اس میں آپ کے لئے در اپنے رولز کو پھارایں آپ کو ملک کریں بھی ایک دن سے اس کو ہلانا نہیں ہے ابھی ایک دو منٹ کے بعد ہم اس کو ٹان کریں گے انہیں دو منٹ ہو گئے ہیں اب ہم ان کی سائٹ چینج کریں دیکھیں کلرہ جانا شروع ہو گیا ہے دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے اور یہ ایک ٹرن ہی نہیں ہو رہا ہو جاتا ایسے کوئی حسنا نہیں ہے اب ہم اس سائیڈ سے بھی دو منٹ کے لیے پکائیں گے لیں دو منٹ ہو گئے ہیں ادھے سے بھی فرائی ہوتے ہوئے اور یہ اچھے سی فرائی ہو چکے ہیں میں آپ کے چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں زبردست فرائی ہو چکے ہیں دیکھیں یہاں سپرنگ رولز ہمارے ہو گئے ہیں ریڈی اور دیکھیں کتنے مزے کے بنے ہیں میں آپ کو ایک ٹھوٹ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں ایہوپ میری آج کی ریسپی آپ کو بہت اچھی لگی گی آپ اس کو زور ٹرائی کریں اس ویڈیو کا اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت سا خیال اور مجھے بھی رکھیں اپنی دعاوں میں یاد آپ ناتنا زفد و اجازت ملیں گی نیکس ویڈیو میں اللہ پیس